موسیقی 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 ایمال آئی ہے انہیں جناب ہے جواریاں دی عزت بچھے پورا دن کل گزر گیا آئے آئے جیڑی خبر پڑو میچ جت گیا میچ جت گیا ایمانداری نلدس تیرے ٹی وی چینل آتے بھنگڑے تھے گانے دیکھ کے قدیرتی برابر شرم آئی ہے کسے نو اے او قوم ہے جنہیں پشاور تین چار سو بچے مر گئے اے او ہی قوم ہے جنہیں لان مرنے بے جرم و خطا اے قوم ہے بھنگڑے پاندی چنگی لگ دی تیرا مریا ہوئے تین پتا ہوئے اوچھا بولتا سو تیرا گیا ہوئے تین پتا لگ تُو کسے درد نو اپنا سمجھا ہوئے تین پتا لگ اے تے میرا نبی ہے جنہیں فرمایا مومن دی مثال ایک بطن دی مثال جنہیں ایک کسے نو تکلیف ہوئے پورا بطن بے قرار ہو جاندہ یا ایک امارت دی مثال جنہیں ایک ایٹ دو جنہوں مضبوط کر دی ہے اصا کتے چلے گئے ساڑھ ایمان دے جذبے کتے چلے گئے آج علمات پیر جنہیں سب تُو زیادہ کو فرد نظام نو خطرہ آج آسانی لال گئے انہیں لال ہم نو بڑھ گئے ناجہ سامی اولادیں ہم نو بڑھ گئے جنہیں ایسے سسٹم دا غصہ دے میں کہنا چانا کیڑا مول ہے کہ حضور دیکھ کے جاوانے اے مومن دو ہی تب کے عدن ایک پیر دا تیک مولان آنڈا جنہیں ہمیشہ برائی دے سامنے آنڈا جنہیں برائی دے مدے مقابل کھڑا آنڈا میرے نبی کریم نے فرمایا ہے او میری امت ہمیشہ ظالم برائی تو روکے ظالم دے ہاتھ پکڑے آجے حضور نے فرمایا اگر ایسا نہ کیتا تے قوم بنی اسرائیل دے جس طرح لوگا تے عذاب آیا کہ انہ لوگا نے ظالمانوں روکڑا چھڑ دیتا نتیجہ کی نکلیا انہ نے الرل کے بیٹھ کے کھامن پیمان لگتا انہ نے بیٹھ کے جس وقت گپن شپ ممارن لگ پائے اللہ نے انہ دے دل ایک کو جیسے کر چھڑے پھر اللہ کریم نے انہ دے لعنت پاچھ دی میں کہنا چاہنا آج پیر صاحب بھی کو ہی بولی بولے پیر بھی بے نماز تے منیسٹر بھی بے نماز چا بولتا سہی سونے ہاں کتے گئے ہیں پیر بھی داڑی ملنا تے مولوی بھی آج مولانا بھی موڈرن آگئے ہیں داڑی ملنی ہے جعوید غامدی دیترا جان دے ہو جاوید غامدی جنے مشرف دے دورج بڑی شہرت پائی تے آکھیا جی میرا تھن ریس نی جائے زے اور تاں دی دور لماانی کسے دورج کسے دے گھروں کو رن بھج دی سی نہ کہنے سانے دی نکھ کٹ گئی این دی بھاج گئی ہے تے کرنل تے جنل اپنیاں بھجان واستے کھلوتے ہو جا 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 کھلوتا ہو جا بھجان واستے جی میری بیٹی سا رہا تو اگو بھجی ہے اچھا بولو مومنہ دے کم ہیں نے مومنہ جدے نہیں ہوندے مومن دی دی غیرت مند ہوندی سیدہ زہرہ دے طریقے تے چلڑ والی ہوندی اچھا بولو تے جدو سائے میں دیاں گلنا کریے اے پھر دے اوہ مولوی شرم نہیں آن دی دیاں بھیڑا سن دیاں تکریر تے تیری ایمیں دیاں گلنا ایک گل کرن علی ہے اوہ یار تُسا کرائی بیٹھے ہو یہ سارا کچھ تو انو شرم نہیں آئی مولوی نے گل چکی تھی اے اوہ میں دی گل لے کہ کوئی بندہ بکریوں دے حقوق دی گل کرے کہ انہا نو ایمیں عوارہ نہ بھیجیا کرو کہ درے بھگیار نہ پہ جان تے بھگیار جلوس کٹ کے آجا دیکھا بکریوں آپ کے حقوق مارے جا رہے ہیں آپ کو باہر ہی نہیں نکلنے دیتے تو ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں آپ باہر نکلیں ہم آپ کی حفاظت کریں تو اڑا کی خیال ہے بھیڑیا کدھی بکری دی حفاظت کر سکتے وہ بولو تے جیڑا اور تا مو بے پرتا کر کے باہر کڑے میرے پاکستان لاہور دے اندر ماشاءاللہ تُسا تے شاید کدھی کدھی جاندے ہو یہ تے بہت سارے لاہوری بیٹھے نے سامنے پنجابی اونیورسٹری ایشیا دے بہت بڑی اونیورسٹری تے ہیرہ منڈی دیاں کنجریاں مسلمانہ دیاں بیٹیاں نوں نچنہ سکھان دیاں ڈانس دی کلاس سٹارٹے تے لازمی جزے ساڑے مشرف صاحب ماشاءاللہ قوم کہنے یہ بڑا چنگا سی بڑا چنگا سی سٹارٹ کر کے گئے مومنہ دی دی نچنہ لی ہوندی ہے کہ قرآن پڑھا نالی ہوندی ہے اوچھے بولو اللہ کریم نچنہ لی اولاد نہ دے وے اندھے تُو بے اولاد کار چنگا ہے اولاد ہو دے وے جو نبی دی شریعت تے چلے آمین کہا دے بولو تا سی بے غیرت اولاد بھی کوئی اولاد ہے تے حق بولا نہ لے ان جی تور گئے آمد ابن حنبل جیسے جنا کوڑے کھا دے لیکن حق بولے بولو تا سی سنا دے وے پھر بابے دی استقامت بارش ہوندی پہ یہ بار جان دیوگے تُساں کوئی نہیں ہے کی بہنچوں کے ویخ دے ہو بہتر ہے کہ بیٹھے رو اے اللہ نے انتظام کیتا ہے کہ باہمیں چاہو تھے باہمیں نا چاہو تھے بھے کہ فقیر دی کوڑی گل سڑو اچھا بولو اے اللہ نے تو انہوں زبردستی بٹھایا ورنہ تُسی کئی ناس بھی جان دے لیکن اللہ نے انتظام کیتا ہے باہر اے بارش میں آنا کہ آج دی محفل دی قبولیت دی نشان دی بولو تا سی تے اے بھی سوڑ لو کہ محفل قرآن دی ایک نیت ہونی چاہی دی کہ ان دے وجہ تو کوئی سن کے ہدایت پاوے گا تے او عمل کرے گا چنگا تے ہوندہ سوا وہ مینو تے میرے وڈے ریاں ملے گا اس نیت رل کے اللہ رسول سن کے راضی ہووے گا جنہیں ان دے بغیر کوئی ہور نیت رکھیے کہ دنیا بھلے بھلے کرے ان دے دے گا پکان دا کوئی فائدہ نہیں ان دے تمبول آن دا کوئی فائدہ نہیں ان دا فائدہ انہوں پہنچے گا جنہیں دین دے فروغ تے اشاعت واسطے محفل سجائیے اوچھا بولو آو میرے بھیلی آج بہت بڑے مولانا آج سینٹ دے جناب آلہ ٹکٹان تے وکڑ والے مولانا بھی بڑے لپڑ گے آج بھیر بھی لپڑ گے کروڑان دے ہوتے جناب سودے کر جاوان والے ایمان دے چند والے بڑے لپڑ گے لیکن آو ذرا غور کریے تو انہوں لے چلیے میرے مصطفیٰ کریم نے ہونا غلامہ دے طریقے دے ہوتے نام احمد ابن حمبل جس وقت مامون رشید نے ایک اپنے ایک ایسے ایک ایسے متضلید جملے دے ہوتے اپنے ایمان نہ سودا کر دیتا ہے جنہیں قرآن نو مخلوق تے فانی آکھے کہ قرآن بھی عام مخلوق دیتا ہے اے بھی فانی ہے اے دے اندر تے باقی جناب مخلوق کوئی فرق نہیں ہے اس وقت میرا احمد ابن حمبل بولے دس لکھ حدیثہ دا حافظ بولے اے قرآن مخلوق نہیں اللہ دا علم جویں اللہ دی ذات باقی ہے اے میں ان دی صفات علم بھی باقی ایک بڑا ناظر مسئلہ ہے تے خالصتا علمی مسئلہ ہے بس تو اسی اتنا سمجھ لو کہ قرآن نو مخلوق آکھر دی مخالفت کی تی بابے نے تے ترے بعد شامہ نے یکے بعد دیگرے ظلم کی تے مامون و رشید موتسم بللا تے واسق بللا تے بابا ہر دور دے اندر عظمت دے کوہے گرا ہے موچھا بول آؤں میرے بے لیوں ذرا توجہ کرو جس میں لے بابا جی عظمت دے کوہے گرا بڑھ کے بیٹھے وینے آتا کہ کھوڑے بارے گئے جیلہ میں سٹے آ گیا کھوٹے تھے بٹھا کہ باپے نبغداد دیا گلیاں ویچ پھرایا جانے آئے اس دوڑی کی تدلیلوں میں کسے مولا نہ دیا آج تے مولوین اپنے وقت بھی نہیں آیا تے پہلے ڈرے بیٹھے دے گاور کرا درہت تُسا بھی گاور کرو جس دو پاپے نو کھوٹے تھے بٹھا کہ گلیاں میں پھرایا جانے آئے لوگ تماشاوے کھڑوالے دس لکھ دیسہ دا حافظے آج گدے تھے بٹھا کہ نو پھرایا جانے آئے ایک بندہ مجمہ چیردہ چیردہ بجمہ چیردہ چیردہ سامنے آیا تے کہنے آئے اوہ احمد بن حمبل میں نو جہاندہ آئے میں کون اے دنے نہیں آئے میں نہیں جانگا تُو کون کہنے میرا نائے بھل ہے سم میں بغدادہ وڈہ ڈاکوہ وڈہ چوڑا تے میں بارہ ہزار کوڑے کھا دینے باسیاں دے ایک دن نہ مندی چوری نہ چھٹن دا ارادہ کیتا ہے تیرے تُو پچھانا آئے تُو سچائے کے جھوٹھائے کہہ دا رجی میں سچا ہوں کہہ دا ہے پھر ایک گل یاد رکھیے سے اور دی کہ آمددہ دی آڑا ہوئے گا اللہ دی عدالت ہوئے گی تے میں تیرا گریبان پھڑ کے پچھانا آئے اتنے کوڑے زبان